لیکن اب یہ بتائیے کہ آج کل وہ دور نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ سمپلی اپنا اونٹ یا گھوڑا یا گدہ لیتے تھے اور آپ ہجرت کر جاتے تھے اب امیگریشن کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اب اس امیگریشن کے پروسس میں بعض وقت آپ غلط بیانی بھی کرتے ہیں آپ غلط سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے یہ جھوٹ بول کے یا غلط بیانی کر کے امیگریشن کرنا ہجرت کرنا کیا یہ جائز ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے کیونکہ غلط بیانی جھوٹ جھوٹ دنیا میں ایک واحد گناہ ہے جو دنیا کی ہر قوم ہر سوسائیٹی اور ہر مذہب میں حرام ہے لہذا یہ جھوٹ بلکل نجائز ہے کہ وہ اب امیگریشن کے حوالے سے جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرنے کے بعد وہ جب آگے جو ہے وہ امیگریشن کو حاصل کرے تو وہ جب بلکل غلط بیانی کے اس پر گناہ ہوگا اور آخرت میں اس سے سوال ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اگر قانون پکڑا گیا جیسے آج کل بھی یہاں امیگریشن میں نام بدل دیا کسی اور نام سے آیا یہاں نام چینج کر دیا تو امیگریشن کے پروس میں پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو بھی رسوائی ہوتی ہے اس کو کوئی سلوٹ نہیں ہوتا لہذا وہ بھی گناہ ہے موسیقی